السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو حالے نورز ورلڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں آج صبح صبح ہمارے روم میں جو ہے وہ ایک کبوتر آ گیا ہے اور فوراں سے میں نے پنکھا بن کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کبوتر جو ہے وہ پنکھے میں آ کے کٹ جائے خیر اس کو تھوڑی دیر میں راستہ سمجھ میں آ گیا اور وہ چھت کے دروازے سے جو ہے وہ نکل گیا آج ہمارے بچوں کا فائنل ریزلٹ آنا ہے اور لیجئے بس بچے جو ہے وہ سکول سے آ گئے اور اب آپ ذرا یہ دیکھئے گا کہ یہ چڑھ کیسے رہے ہیں اوپر بلکل نیچے سے نا یہ پلاننگ کر کے آئے ہیں کہ ہم ایسے اوپر جائیں گے کہ سیڈ سیڈ سا فیس بنا کے کہ ممہ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں تو یہ سی طریقے سے آ رہے ہیں میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ریزلٹ آیا ہے تو خزیمہ نے ایسے دھیلے انداز میں بلکل بہت سیڈ ہو کر کیونکہ خیز خزیمہ کی جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن آئی ہے اور درہ دن جو ہے وہ ماشاءاللہ سے فرسٹ آئی ہیں خیر الحمدلیلہ میں تو بہت خوش ہوں کہ بچوں نے محنت کی اور بچوں کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی بچوں کو جو ہے وہ سرٹیفیکیٹس آف اپریسییشن ملا اس کے علاوہ شیلڈ ملی درہ دن کو ایک وائٹ بورڈ اور بلیک بورڈ جو ہے وہ گفٹ ملا چیزوں کا انہوں نے ایک چھوٹا سا پیکٹ بنا کر دیا بچوں کو ایک میڈل ملا درہ دن کو ماشاءاللہ میں تو بہت خوش ہوئی بچوں کے ریزلٹ سے آج اصل میں میں نے یہ ویڈیو جو بنائی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ میرے بچے جو ہے وہ پڑھنے میں کتنے اچھے ہیں یا کیا ہے اصل جو میرا مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی سنسٹیف ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ بولنا چاہتی ہوں اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر کسی کو جو ہے نا اچھی بات جو ہے وہ کنوے کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سن کر کیا پتا کسی کے آپ کی بات سمجھ میں آ جائے ہے نا بھائی تو بس اسی لیے جو ہے میں نے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے بچوں کو میں نے اپنے دونوں کو بہت اپریسیٹ کیا میں نے یہ نہیں کیا کہ ایک بچہ فرسٹ آیا ایک سیکنڈ آیا تو جو سیکنڈ آیا ہے میں اس کو یہ بولوں کہ آپ سیکنڈ کیوں آئے دیکھو بہن تو فرسٹ آئیے آپ نے کہیں گلتی کی ہوگی یا یہ کیا ہوگا یا میں اس سے یہ کہوں کہ دیکھو میں نے اتنی محنت کی بلکہ میں نے دونوں بچوں کو بہت سراہا ہم نے اپنی اپنی طرف سے بچوں کو جو ہے وہ گفٹس دیئے بچوں کی پسند کے حساب سے بچوں نے جو ہم سے فرمائش کی تھی کہ ممہ ہمارا اگر اچھا ریزلٹ آئے گا تو آپ ہمیں یہ چیز دیجئے گا وہ چیز دیجئے گا تو بس ہم نے بچوں کو جو ہے وہ گفٹس دیئے بچے گفٹس لے کر خوش ہو گئے بچوں کے نیا سیشن سٹارٹ ہوگا نئی کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو کچھ لرننگ سے ریلیٹڈ گفٹس ہم نے دیئے تاکہ بچے جو ہیں وہ سیکھ ہیں اور ان کی سکلز اور ان کی ایبلیٹیز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوں ہم نے سکول بیک خریدا تھا تو وہ ہم نے بچوں کو گفٹ کے طور پر دے دیا تھرمس ہے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو بچے جو ہے وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اپریسیئٹ ہوتے ہیں اور بچوں کو نا یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بیٹا آگے زندگی میں نا اور بہت سارے امتحان ہیں میرا یہی ہے میں بہت پڑھائی کے معاملے میں سٹرکٹ ہوں لیکن میں اپنے بچوں کو یہی سمجھاتی ہوں کہ بیٹا زندگی میں آگے بہت سارے امتحان آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان امتحانوں میں آپ اول نہ آؤ یا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دفعہ ناکام بھی ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں اپنی ناکامیابی سے اپنی کمیوں سے جو ہے وہ انسان کو سیکھنا چاہیے اور وہ مثال ہے نا کہتے ہیں کہ سلو اینڈ سٹیڈی ویندہ ریس تو آپ اگر سلو بھی ہو دوسروں سے پیچھے بھی ہو تو آپ کوشش کرو کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہمارے بچوں نے نا بہت اچھی بات ایک سیکھی ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ہمارے یہ سوچتے ہیں انہوں نے ایک کارٹون مووی دیکھی تھی اور مجھے نام تو اس کارٹون مووی کا یاد نہیں ہے بہت اچھی مووی تھی اس میں کوئی مانسٹرز دکھائے تھے جو پانی میں جلپری کی طرح ہوتے اور جب وہ زمین پر آتے ہیں تو وہ انسان کی طرح کے بن جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ دو دوست ہوتے ہیں ایک لوکا ہوتا ہے ایک البرٹو ہوتا ہے اور وہ دو دوست جو ہوتے ہیں وہ ایک ویسپا بناتے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی ریس میں جو ہے وہ کمپٹیشن میں پارٹ لینا ہوتا ہے ان کا بڑا شوق ہوتا ہے تو وہ یہ مطلب انہوں نے نا یہ سیکھ دی اس مووی کے اندر کے کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی تو ہمارے بچوں کے نا ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی بس بچوں کے لیے میں نے جو ہے وہ جلدی سے مینگو کسٹڈ کا میٹھا بنایا کچھ تھا نہیں تو میں نے جو ہے وہ مینگو کسٹڈ جو ہے وہ چینی ڈال کے وہ بنایا سمپل میں نے اس کے اندر جو ہے وہ بنانا ڈالے اور اوپر سے جو ہے وہ چوکلٹ چپس کا بسکٹ جو ہے وہ میں نے کرش کر کے ڈال دیا اور اس کو تھنڈا ہونے رکھ دیا شام کے افتاری کے لیے میں نے تھوڑا سا بندوبست کیا پکوڑے بنایا رول سمو سے بنے رکھے تھے وہ تلے پاپڑ وغیرہ تلے اور میں نے بریانی بنائی تھی تو بس اسی طریقے سے ہم نے بچوں کی خوشی کو سیلیبریٹ بھی کیا بچوں کی حوصلہ افضائی بھی کی یہ باتیں میں یوں کہہ رہی ہوں کیونکہ ابھی ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے جو ہے نا وہ ایک بچی کا بہت آیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ سوسائیڈ کمٹ کر لیا تھا اور وجہ یہ سامنے آئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس بچی کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو بہت ڈیگریٹ کرتے تھے فیفت کلاس کی بچی تھی اور اس کے پیرنٹس اس کو بہت ڈیگریٹ کرتے تھے کہ دیکھو تمہارا بھائی پڑھنے میں کتنا اچھا ہے اور یا پتہ نہیں بہن تھی یا کیا تھا جو بھی تھا وہ اس کے بہن یا بھائی سے اس کو کمپیر کرتے تو وہ بچی نے جو ہے وہ سوسائیڈ نوٹ لکھا مرنے سے پہلے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں تو میں اس لیے کریں تو بچوں کو آپ لوگ منٹلی ٹورچر نہ کریں ان پہ اتنا پریشر نہ ڈالیں بچوں کو بچوں کی طرح سمجھیں ان کو انسان سمجھیں اور ان کو ریس میں دوڑنے والا گھوڑا نہ سمجھیں ہر بچے کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں اپنی اپنی قابلیت ہوتی ہے اپنا اپنا شوق ہوتا ہے ان کو گروم کرنے کی کوشش کریں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے ان پہ لادے مت اپنی مرضی بچوں کی مرضی جان کر ان کی صلاحیتوں کو ان کی ایبلیٹیز کو گروم کرنے کی کوشش کریں ہر کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں ہوتا ہر کوئی پائلٹ نہیں بن سکتا کسی کا انٹریسٹ کسی چیز میں ہوتا ہے کوئی آرٹ میں دلچسپی رکھتا ہے مطلب مختلف ہوتا ہے تو بچوں کو ان کے حساب سے لے کے چلنا چاہیے نہ کہ ان کو ڈسکاریج کرنا نہیں چاہیے ان کو انکاریج کرنا چاہیے بچوں کو اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جسے ایک مووی آئی تھی کافر ٹائم پہلے عامر خان کی تارے زمین پر میں کہتی ہوں بیسٹ مووی ہے پیرنٹس کو وہ مووی دیکھنی چاہیے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے بچوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور ان کی تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی بچوں کی ہمیشہ حسلہ افضائی کرنی چاہیے ہیلڈی کامپیٹیشن کو انکاریج کرنا چاہیے نہ کہ آپ جو ہے وہ بچوں کے اندر نیگٹیوٹی ڈیویلپ کریں ان کے اندر جیلسی ڈیویلپ کریں اور بچوں کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ پھر وہ جو ہے نا وہ فیلئر کو ایکسپٹ نہیں کرتے ناکامیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے جیت تو ہر کوئی جاتا ہے اصل تو جیت یہ ہے کہ ناکام ہونے کے بعد بھی ہارنے کے بعد بھی کامیابی کو تو ہینڈل ہر کوئی کر لیتا ہے بڑے فن کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ناکامیابی کو ہینڈل کرنا اپنے بچوں کو سکھائیں کہ زندگی میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ گر جاؤگے تو گر کر اٹھنے والا جو ہوتا ہے نا کہتا ہے نا گرتے ہیں شہسوار ہی میدانے جنگ میں تو بچوں کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے بچوں کو ڈانڈ اپڈ نہیں کرنی چاہیے اور بچوں کے پر برڈر نہیں ڈالنا چاہیے تو بس میں نے سوچے کہ میں آپ لوگوں کے سب سے یہ بات شیئر کروں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں کہ خدارہ اپنے بچوں پر یہ ظلم نہ کریں گریڈز کی پرسنٹیج کی پوزیشنز کی دوڑ میں نہ بھاگیں اور اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی دوسرے کے بچوں سے اس کے کلاس فیلوز سے اس کے کزن سے اس کے فرنڈ سے کمپیر نہ کریں ایون بہن بھائیوں کو بھی آپس میں کمپیر نہ کریں پانچوں انگلیاں اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی نئی بنائی ہیں سب ایک جیسے نہیں ہوتے اور ہر کوئی اپنی اپنی کوشش کریں کہ آپ محنت کریں بچوں کو جو ہے وہ اچھی تربیت دیں بچوں کو سیکھتے ہیں لیکن کبھی بھی ان کو ڈسکاریج نہ کریں بس دیکھیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ہم نے بچوں کے لئے افطاری تیار کی مزیدار سی زبردست بریانی تیار کی اور ان تمام کھانوں کی ریسپیز آپ کو چینل پر مل جائیں گی بریانی کی رول کی سموسوں کی پکوڑوں کی مینگو کسٹرڈ تو میں نے آپ کو بتائی دیا کہ میں نے کیسے بنایا ہے بس ہم نے بچوں کے ساتھ اپنے خوشی کو سیلیبریٹ کیا انجوائی کیا اور بہت مزے کیے آپ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے کیجئے اللہ پاک آپ سب کو صحت مند رکھے نظر بچ سے محفوظ رکھے دھیر ساری خوشیاں دیں مجھے دعا میں بہت یاد رکھئے گا مجھے میرے بچوں کو میری پوری فیملی کو انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ